محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوب پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوب پڑھیں گے دوستو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو سب ویڈیوز چینل پہ آپ جا کر دیکھ لیں اور اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آپ بھی کتاب کھل لیں وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بديع السماوات والأرض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلقا كل شيء وهو بكل شيء علیم ذلكم اللہ ربكم لا الہ الا ہوا خالقوا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللتيف الخبیر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصرا فلنفسه ومن عميا فعليها وما أنا عليكم بحفیظ وکذلك نصرف الآیات وليقولوا درستا ولنبینه لقوم يعلمون اتبع ما اوحيا اليك من ربك لا الہ الا هو واعرض عن المشركين اتبع ما اوحيا اليك من ربك لا الہ الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء اللہ ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفیظا وما أنت عليهم بوکیل ولا تسب الذین يدعونا من دون الله فيسب الله عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبیوهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهدى ایمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آيات ليومننا بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُوا أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَى مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ناظرین محترم یہاں تک ہم پڑھ چکے آج سے ہمارا ساتھوہ پارہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آٹھوہ پارہ شروع کریں گے آٹھوہ پارہ کی شروعات کریں گے کل کے سبق میں انشاءاللہ اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہے اور پورا قرآن پڑھنا سیکھیں پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں ایک نئے پارہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ